کرو عقیدہ کی حفاظت کرو اپنے بچوں کو بتاؤ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قادیانی ہمیں مل گیا اور ہم اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور اس کے ساتھ ملاقات کر لیا اور اس کے ساتھ مل جول کر لیا تو اس سے کیا ہوگا اس بھائی سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئیلے کی دکان پر بیٹھ جاؤ تو میرے بھائی میری بہن کوئیلے کی دکان پر کول کوئیلے کی دکان پر کوئیلہ کالا ہوتا ہے اس کا برادہ بھی جھڑتا ہے تو کوئیلے کی دکان پر بیٹھنے سے بھائی کپڑے کا کالا میل آتا ہے کہ نہیں آتا کہتے ہیں کہ آتا ہے اور کتے کے پاس اگر کوئی بیٹھے گا تو کتے کے موہ میں سے رال ٹپکتی ہے وہ رال وہ تھوک لگے گا یا نہیں لگے گا تو ایسی ہی دنیا کے ان کتوں کے پاس اگر بیٹھا جائے گا تو وہ جو رال ٹپکتی ہے اور جگہ جگہ وہ گندگی پھیلاتے ہیں تو گھر بھی گندہ ہوگا اگر وہ آئے گا آپ اپنے گھر میں کتہ کیوں نہیں رکھتے انکہ گندہ ہو جائے گا برابر سے کیوں نہیں گزرتے انکہ گندہ ہو جائے گا کتہ ہے کہیں نہ کہیں چلتے چلتے ٹانگ اٹھا کے پیشاپ کر دیتا ہے تو بچنا پڑتا ہے آپ نے دیکھاؤں گا چلتے 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 کتہ ٹانگ اٹھاتا ہے ٹانگ اٹھا کے پیشاپ کر دیتا ہے تو اب آپ جب کتے کو دیکھیں گے تو آپ بچیں گے ایسے ہی جن سے ایمان پر گندگی کے چھیٹے لگے جن سے ایمان ساف سترا ہے اس پر کوئلے کے چھیٹے پڑیں کوئلے کے برادا پڑے اور کالک لگے اس کو ایمان کو بچاؤ ساف سترا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرا ہوا ایمان ملا ہے اس ایمان کو ساف سترا رکھو اور رسول اللہ حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس ایمان کو اپنے روشن رکھو اس عقیدے کے حفاظت کرو اور اگر صحبت برے لوگوں کی اسلام کے دشمنوں کی صحبت میں اور خاص طور سے مرضائی قادیانی رسول اللہ کی نموت کے دشمن ہیں دشمنان ختم نموت سے مل جول سے ملنے جلنے سے ایمان پر جو دھبے لگ جائیں گے ان کو ان سے ایمان کو بچاؤ یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے اور ایمان کے بچانے کے لیے تو میرے محترم بھائی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجبعین اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دیتے تھے ایمان بچا لیتے تھے دیکھو مکہ شریف سے ایمان بچا کر صحابہ مکہ شریف سے ایمان بچا کر لیا جہداد مکان دکان کاروبار سب مکہ میں چھوڑ دیا سب مدینہ شریف آگئے یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایمان قیمتی ہے جہداد ہے مکان ہے کاروبار ہے یہ سب بات کی چیزیں ہیں یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں اصل جو ہے وہ ایمان ہے اس کی حفاظت ضروری ہے اور وہی بات اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ قرآن مجید و فرقان حمید میں بار بار رشاد فرماتا ہے اور ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کا بندوبست کرنا چاہیے اور اس ملک میں رہ کر خاص طور سے برائیوں سے بستے ہوئے برائیوں سے بستے ہوئے ایمان کی حفاظت کو ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے جب آپ قیامت کے دن حضور کے دربار میں پیش ہوں گے قبر میں حضور کے سامنے پیش ہوں گے تو آپ یقین رکھیں کہ جو ایمان کا نور آپ لے کر گئے ہیں حضور فرمور محمد رسول اللہ صلی اللہ باہر سلم کی شفاعت کے آپ حقدار ہوں گے اللہ سبارک و تعالی مجگنہ دار اسی حقار کو بھی آپ کے اور ہمیں سب کو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی توفیق و سعادت دا فرمائے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مسجدوں کی حفاظت جانیاں کی حفاظت دار العلوم کی حفاظت یہ سب مرکز ہیں ان سب کی حفاظت یہ بھی ایمان کا حصہ ہے